دعا اِن دعا ہو الابادہ ذکر کا ایک بہت خوبصورت طریقہ دعا وہ دعا جو افضل عبادت بھی ہے وہ دعا جو عبادت کا مغز بھی ہے وہ دعا جو اللہ کے ہاں سب سے اکرم اور افضل چیز بھی ہے وہ دعا جس کے مانگنے سے رب رازی اور نام مانگنے سے رب روٹ شاتا ہے دعا جس کے کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا رحمان رب قسرت سے دعائیں کریں یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مقینہ ہے ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سب سے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور سورہ بکرہ میں جہاں اللہ سب سے روزوں کے حقامات دی ہیں وہاں پہ فرمایا کیا امیٹس تخول افتر رمضان کے حقامات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کرتے ہیں دعاؤں کا مہینہ ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کسرت سے ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے سے پہلے جاگتے ہر وقت دعائیں قبول کریں سہری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں افتار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں قیام اللیل کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر سہرہ وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں قسرت سے کیجئے سب کی ضرورتیں حاجتیں ہیں کے نہیں سب کی خواہشیں عارض ہوئے ہیں کے نہیں ہر ایک کوئی نہ کوئی غم دکھ پریشانی بیماری ہیں کے نہیں اور پھر سب کے گناہ بھی ہیں جن کو بخشوانا ضروری ہے تو بس قسرت سے دعائیں مانگیے گا اس مہینے میں اپنے لیے والدین کے لیے اولادوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے مومن مردوں عورتوں کے لیے اپنوں کے لیے مانگیں دوسروں کے لیے مانگیں فوج شدگان کے لیے مانگیں زندوں کے لیے مانگیں دنیا کے لیے مانگیں آخرت کے لیے مانگیں زمین سے اوپر کی رات کی مانگیں زمین سے نیجے کی رات کی مانگیں حشر کی مانگیں پلسرات کی مانگیں حساب کی مانگیں کتنی یہ مانگنے والی مانگتے چلے جائیے گا اور پھر گناہوں سے بچھنا گناہوں سے کراحت مانگیں نیکیوں کی توفیق مانگیں ملک و ملت کے لیے مانگیں امت کے لیے مانگیں قصرت سے مانگیں یقین سے مانگیں توقل سے مانگیں وسوخ سے مانگیں اللہ سنے گا وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةٌ نہ مراد نہیں ہوگی ضرور چھولی پڑے گا